اسلام علیکم سپورٹ نور کے کرکٹ سپیشل کے ساتھ میں ہوں دانش انیز پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کل سے ایک نئے کرکٹ سیسن کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ اس سال کے اختتام تک جاری رہے گا پاکستان سپر لیگ کے بعد پاکستانی فینز اور ہمارے لیے تھوڑا سا ایک ریسٹنگ پیریٹ تھا لیکن پاکستان ٹیم کے لیے کافی مشکل ٹریننگ سیشن لائنڈ اپ تھے جس میں انہوں نے انجوئی بھی کیا ان کی فیزیک پر بھی کام ہوا ان کی فیزیکل بھی کام ہوا اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سکوٹ کا اعلان کیا گیا یاد رہے پاکستان اور نیوزنیل کے درمیان کل سے ٹی ٹوینٹی ماچز کی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے پانچ ٹی ٹوینٹی ماچز کھلے جائیں گے دون ٹیموں کے درمیان پہلے تین ٹی ٹوینٹی ماچز پنڈی میں کھلے جائیں گے آخری دو ماچز لاہور میں کھلے جائیں گے صرف یہی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں کرکٹ کے میدان سے کل سے پاکستان اور ویسٹ انڈ ہونوں سیریز پر نظر رکھیں گے اور اپ ڈیٹ سے آپ کو آگا کریں گے آج ایکس پر اپنین کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ ویکیٹا سکندر باغتر ساتھ ساتھ سینئر سپوس جرنلسٹ دابدل ماجد بھٹی نے میو میں جوئنگ کیا ہوا ہے بھٹی صاحب ٹریننگ جب چلتی رہی تو خبریں آتی رہیں پوزیٹیو خبریں بھی آتی رہیں کچھ ریلاکسیشنز کے مناظر بھی ہم نے دیکھے اوورال کیسی رہی یہ ٹریننگ دیکھیں دانش آپ کو یاد ہوگا وہاب ریاض کا ہم لوگوں نے ایک انٹریوی کیا تھا تو وہاب ریاض نے اس انٹریوی میں اس وقت وہ چیف سیلیکٹر تھے اب وہ سیلیکٹر ہیں یہی کہا تھا کہ کافی عرصے سے فٹنس کے معاملات جو تھے ان کو اگنور کیا جا رہا تھا یو یو ٹیسٹ پر اگرہ اس کا بالکل کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا تھا تو ان فٹنس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب پی سی بی نے دو ہفتے کاکول میں جو پاکستان ملیٹری اکیڈمی ہے ان کے جو ٹرینر سے ان کے ساتھ لڑکوں کا ایک اچھا سیشن رکھا اور لڑکوں نے کافی انجوائی بھی کیا موسم بھی بہت زبردست تھا وہ پھر لوکیشن اتنی اچھی ہے بلکل کہ اب وہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد لڑکے عید پر گئے اب عید کے بعد کل رات پہلا سیشن تھا نیوزیلینڈ کی جو سترہ رکھنی ٹیم ہے اس کا کل رات پنڈی اسٹیڈیو میں پہلا سیشن تھا آج شام کو دوسرا سیشن ہوگا اور کل پھر پاکستان ٹیم جو ہے اس نے ورلڈ کپ کے اس کیمپین کا آغاز کرنا ہے جو یکم جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں شروع ہونی ہے بسیکلی ابھی تو سترہ پلئیر اناؤنس ہوئے لیکن آگے جا کے پانچ میچ یہ ہے ہوم گراؤنڈ پر اس کے بعد تین میچ ہم نے آئیلینڈ کے خلاف کھیلے چار انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد ان گیارہ بارہ میچز کے بعد ہم ایک اس ٹیم کو بنانے میں کامیاب ہوں گے جو ورلڈ کپ میں ہے اور بڑی زبردست بلیسنگ ہے بھٹی صاحب یہ کہ پاکستان کے پاس اتنے سارے میچز ہیں اور سکو بھئی اچھی بات یہ ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں اور ہم اور جو اسوسیٹ ٹیمز ہیں آئی سی سی کی ان کے خلاف بھی ہم کھیل رہے ہیں مارجن ہے ہمارے پاس ایکسپیرمنٹیشن کا جیسے نیوزلن کے خلاف کل سے سیریز ہے ان کے جو مین سٹینٹ والے بوئیز ہیں وہ اسکوارٹ کا حصہ نہیں ہے وہ بھی کافیت تک نئے پلیئرز ہمارے پاس بھیج رہے ہیں تو اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے بلکل اچھا موقع ہے مگر ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا کاکول والا جی سر اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ہمارے بڑے کرکیٹر نے یہ بیان دیا کہ جی اس سے ہمیں جو ہے آپس میں جیلن ہونے کا بڑا چیز بلکل ٹیم بلڈنگ ایک سائز ہے ہم آپس میں جیلن ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسیم ازاق کیا تو میرا ذہن میں سوال آیا کہ جب پاکستان کی ٹیم دورہیں کرتی رہے تو یہ کہ آپس میں باتچیت نہیں کرتے کہ یہ لوگ جیلنگ نہیں ہوتے ہمارے دور میں اور جب میں ٹیم کے ساتھ اسسسٹنٹ کوچ اور اینلس تھا تو ٹیم ڈینرز ہوتے تھے سب ایک ساتھ ایک میس پہ بیٹھ کے ٹیم کی طرف سے ڈینر ہوتا تھا سب ایک آئم شور ہوتے ہوں گے تو یہ بات مجھے ایک عجیب سی لگی کہ جیلن ہو رہے ہیں یہ جو ٹریننگ سیشنز سیکو بھائی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں خود تاٹینٹ کر چکا ہوں میں نے منگلہ میں اٹینٹ کیا ہوا ہے ہاں آپ کو تو اندازہ ہوگا میرا تو زندگی کا سکس ایکسپیرینس ہوتا ہے ایسا ایکسپیرینس تھا میں شاید کبھی زندگی میں مجھے موقع ملے گا ہی نہیں کون جاتا ہے اتنے بڑی بڑی جگہوں پر کسی کو نہیں اجازت ہوتی تو میری زندگی کا مگر وہ جو بات کہیں نا کہ ہم آپس میں ملے بیٹھے تو میں حیران تھا کہ کیا یہ لوگ ٹیم جب جاتی ہیں باہر تو یہ لوگ کیوں نہیں مل بھی بیٹھ کتے کیوں نہیں آپس میں جیلین ہوتے کہیں کونے میں جا کے خیر نمبر وان نمبر ٹو چیز کہ جو بہت اچھی کی ہے اس کرکٹ بوٹ نے بہت اچھی کی جو ہم پچھلے تین سال سے آپ میرے ساتھ پروگرام کرے تین سال سے ہم جیو کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کہتے تھے روٹیشن کرو ہم یہاں بیٹھ کے تین سال چار سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ ریسٹ لیں اور کچھ دوسروں کو بھی کھیلنے دیں ہم نے ایک ایسے کوچ کو بھی سنا جس نے کہا جو بتا نہیں کون افلاتون تھا مجھے تو نہیں یاد آرہا ہے اس کا نام یا ہوگا بھی تو میں نہیں لوں گا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ فاس بولرز اگر بول کرتے رہے ہیں تو وہ فیٹ رہتے ہیں ان کو بریک دو تو وہ انفیٹ ہو جاتے ہیں آج ہمارا خود فاس بولر کہہ رہا ہے کہ مجھے ریسٹ دو تو یہ باتیں جو ہم تین چار سال سے کر رہے تھے وہ جا کر اب اس کرکٹ بوٹ نے امپلیمنٹ کر آیا ہے یہ تو نو برینر ہے خاص کر موڈن ڈے کرکٹ میں جتنی کرکٹ ہو رہی ہے ناشنل جیوٹیز کے ساتھ ساتھ جو لیگ کرکٹ ہو رہی ہے آپ مینج نہیں کر سکتے نو میرے ہاو پیٹ یو آر ہم تھوڑی سکوارڈ کی بات کر لیتے ہیں جو سترہ رکنی سکوارڈ ہے بھٹی صاحب اس میں کچھ پوزیٹیوز ہیں پلیز کریکٹ میرے فائم رونگ مجھے جو پوزیٹیو لگتے ہیں سائی معیوب ایک پوزیٹیو ہے میں انہوں نے پی ایسل نے بھی دکھا ہے اس سے پہلے دنیا بھر میں جو سائی معیوب کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے اندر ٹالنٹ موجود ہے پھر ازا بولر نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا ہے پی ایسل میں اسمان خان ایک پوزیٹیو ہے میری نظر میں انہوں نے پی ایسل میں اچھا پر فارم کیا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پی ایسل میں پر فارم کرنے کے بعد سیلیکشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ ایک الگ پینڈورا باکس ہے ایک پوزیٹیو ہے نیا نام ہے ٹیم میں ساتھ ساتھ آزم خان ایک بار پھر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کچھ میچزوں کو ملے تھے اس وقت ٹیم میں موجود ہیں بڑی فٹ تصاویر بھی آ رہی تھے آزم خان کی بٹی ساہ کارکول کی ملیٹری اکیڈمی سے اس میں ایک پوزیٹیو ہے ابراہ رحمت اب فٹ ہیں تو وہ پوزیٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں ارفان خان نیازی ٹیم میں آنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک پوزیٹیو ہے بڑی ساہ دیکھیں دانش اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن لڑکوں نے پی ایس ایل میں پروفارم کیا ان کو اس سترہ رکری ٹیم میں موقع ملا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اگنور ہو گیا ہو اب جس طرح اماد وسیم جنہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی ان کو ماضی میں شکایت رہی ہے کہ مجھے چونکہ اگنور کیا جاتا ہے تو انہوں نے پھر احتجاجن ریٹائرمنٹ لے لی محمد عامر چار سال پہلے انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی ان کو بھی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد ٹیم میں شامل کر لیا گیا تو میرے خلال میں ایک اچھا کامبینیشن بنایا ہے اب جو انٹرسنگ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ کون سے گیارہ کھلاڑی ہوں گے یہ نیسی پہ آنے والا تھا جو پہلے ٹی ٹوینٹی میں اتریں گے میرا اپنا خیال ہے یہ کوئی انفورمیشن نہیں ہے کہ شروع میں پاکستان فل سٹرنڈ کے ساتھ جائے گا پہلے دو میج جیتنے کے بعد پھر وہ ایکسپنڈ میں سے جائے گا میرا تو آپ سے سوال یہ ہے اور سکو بھائی میں آپ کی طرف بھی آؤں گا فل سٹرنڈ کیا ہے کیا آپ پروپر سپنرز کے ساتھ جائیں گے جیسے اسامہ میر نے پی ایس ایل میں بڑا زبردست پرفارم کیا ہے ابرار احمد نے زبردست پرفارم کیا ہے دونوں نے بہت بکتے لیے ہیں دونوں بڑے اچھے نظر آئے خاص طور پر اسامہ میر اچھے نظر آئے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پی ایس ایل میں کانفرنڈ نظر آئے پاکستان کی ناشنل ٹیمی بھی اتنا کانفرنڈ نظر آئے کیا آپ ان سپنرز کو کھلا رہے ہوں گے یا آپ آل ڈاؤنڈرز کی طرف جا رہے ہوں گے تھوڑا سا افی رہے گا یہ سرائی ہو سر پوچھ رہا ہے نا بٹی صاحب پہلے بتا دیں پھر آپ بتا دیں میں نے دانش جو گیارہ بنائے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے سر سپنر پہ آجائیں پھر ہم بیٹسپن پہ اور پھر فاس بولرس پہ گیا جائیں سپنرز تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاداب خان اور اماد وسیم یہ دو سپنرز ہوں گے تیسرا ہمارے پاس آپ آفشن سائم ایوب کا ہوگا آپ آل ڈاؤنڈرز کی طرف ہی جائیں گے اور سائم ایوب کو بلکو بھائی آپ کیا کریں گے اس ساتھ میں آپ کے باہر افتخار ہے افتخار کو آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ بھی یہی کریں گے کہ آپ شاداب اور اماد کے ساتھ گئیں گے یا آپ شاداب کو کھلائیں گے ابھی میں نہیں کہہ رہا میں دیکھوں گا کہ انہوں کے سوچ کیا ہے پھر میں اپنی سوچ بتاؤں گا اس لئے کہ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نظر میں ایک وکیٹ ٹیکنگ آپشن کیا آپ کو چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سپیشلائیسٹ جو ہے سپننر اسپیشلائیسٹ سپننر ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگر آپ پارٹائیمرز کو لیں گے تو ہم نے تو پاسٹ میں دیکھا تھا کہ بابر بھول جایا کرتے تھے کہ سلمان علی آغا بال کرتے ہیں مجھے ویسے اعتراض ہے سلمان علی آغا کو ہونا چاہیے تھا ٹیم میں پرپوم بھی کیا انہوں نے پی ایس ایل میں اگر ایس ایل ہی کرائیٹیریا تھا میرا تو ووٹ ان کے لیے ہے مگر ان کو نہیں لیا بیڈ لک ایسے اور بھی کیسز نظر آجیں گے آپ کو آمیر جمال بھی نظر آئیں گے ان کا اتنا نہیں ہے اس لئے ان کا ہے کہ یہ بڑا یوتیلیٹی پلیئر تھا اور اس نے اچھی اننگز بھی کھیلی بال بھی اچھے کھیلی ان کی سلمان علی آغا کی جو ٹائی تھی وہ اسمان خان سے تھی اب اسمان خان جب میڈل آرڈر میں آئے ہیں تھوڑا پانچ چھے کے اوپر کھیلتا ہے تھوڑا سپر لیمٹ ہو جاتا ہے سلمان علی آگا اتنا ایکسپلوزف ہے نہیں کہ وہ اس نمبر پر آ کر یہ دیکھ لیں گے میرا ٹرکٹ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے ایکسپلوزف کی بات کی وہ بھی ہم دیکھیں گے میں کسی کو کرتیسائز نہیں کر رہا مگر کھیلنے کے انداز سے میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے کہ ٹرکٹ کو کس طرح کھیلنا چاہیے وہ میں بعد میں بیان کروں گا آپ اسے یاد دلائیے گا آج ساری باتیں آپ بعد میں بیان کر رہے ہیں میں آپ بہت معتاد ہو کر کھیل رہا ہوں تھوڑے سے ٹیسٹنین کے موڈ میں ہے ایک چیز کے لیے بہت زور دے رہا ہوں میں نے آج ماننگ شو میں بھی یہ بات کی افتخار کو پلیس پرابر بیٹنگ آرڈر دیں افتخار میں کبھی زندگی میں نہیں ملا لیکن سرکو بھائی میں نے ماننگ شو میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کل اذر محمود جو ہیڈ کوچ ہیں اس سیریز میں انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر چار جو ہیں وہ تو ہمارے فکس ہیں اس کے بعد ہم فلیکسبل ہیں سچویشن کے حساب سے نمبر دیں پہلے نمبر چار فکس ہیں کیا ان کا آرڈر بھی فکس ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں سگو بھائی ایک بریک لے لیتے ہیں جلدی سے بریک لے کے واپس آئیں گے بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے فرس فور کون ہوں گے بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا ٹیم کا کمپلیکشن کیا بنے گا کن پیسرز کو ہم نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان دمائندی کرتے ہوئے دیکھیں گے سب بتائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا ورکب آگ ونس اگین ٹو سپورٹس فلو کرکٹ سپیشل بریک لے جانے سے پہلے ہم پاکستان کی پلائنگ 11 یعنی پاکستان ٹیم کی کمپلیکشن کے بعد میں بات کر رہے تھے ہمارے دونوں ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ میں ہم کا کہنا ہے کہ ہم شاید آل راونڈرز کو ہی آس پینرز سکورڈ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سائے مایوب کو دیکھ رہے ہیں لیکس سی کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان ٹوکٹ بورٹ کی طرف سے اور چلیکشن کمیٹی کی طرف سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ تمام نئے پلیئرز کو ہم ٹرائی کریں گے ان پانچ میچز میں تو میرا خال میں آئیڈیال سیچویشن ہے نیوزلینڈ کی ٹیم ظاہر ہے ٹی ٹوینٹی میں تو ایک لیئر بھی میچ پلٹ دیتا ہے لیکن اتنی سٹرونگ نہیں ہے ان کے بارہ تیرہ پلیئر پاکستان نہیں آئے تو پاکستان کی لیئے آئیڈیال اپورچنیٹی ہے کہ ہوم گراؤنڈ ہے پھر پانچ میچز ہیں تو آپ اپنے جن لڑکوں کو بینچز سٹینڈ کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کے پاس وہ کون سے لڑکے جو آگے جن کو آپ کیری کر سکتے ہیں یاد رہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان کل سے ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے اور سیریز کے سارے کے سارے میچز پاکستان کے پہلے سپوسٹ چینل جیو سپر پر براہ راسنا شرکے جائیں گے so you know which channel to tune in to to watch this سیریز اور بیٹرین کافریج جاری رہے گی اور سکندر تھوڑا سا پیسر کے بارے بات کر لیتے ہیں پیس بیٹری کا کیا کمپلیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بات تو اسٹیبلشت ہے کہ سارے پیسر کو سارے میچز نہیں کھلنے چاہیے یہاں روٹیشن بڑی ضروری ہے پر بیٹھ کے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے خیال سے ریسٹ مجھے نہیں چاہیے مجھے بس بالنگ کرتا رہا ہوں تو میں بہتر رہتا ہوں تو اب بولی ینگ بلنڈ ہوتا ہے اور نوجوان لڑکا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سکندر بھائی میں جتنی بھی کرکٹ کھلنے ہوں کام ہے لیکن جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک پیسر کو وہ ضرورت ہوتی ہے دیکھیں گھر کے اندر بچے جو ہوتا ہے بالکل سہی کہہ رہے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا ہے مہ باپ بھی سکھاتے ہیں وہ لوگ سکھاتے ہیں جو انہوں نے جو کا پاس ایکسپیرینس ہے وہ سکھاتے ہیں اگر بچہ سیکھنا چاہے ونہاں نہ سیکھنا چاہے نہیں سکو بھائی ایز ایسٹ کرکٹر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کرکٹرز فاس بولرز کو کہ ریسٹ کریں یا نون سٹاپ کھیلیں نہیں بلکل ریسٹ ہونا چاہیے انیسیسری میچز نہیں کھیلنے چاہیے انیسیسری سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیپال سے میچ کھیلیں ٹیک اپ بریک خاص طور پر بھٹی صاحب آج کل کے زمانے میں جب نون سٹاپ کرکٹ ہو رہی ہے اور جتنی بھی کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں پیسہ بہت آگی ہے ہنڈرڈین ٹین پیسینٹ ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کی باڈی پر ایک اثر پڑھ رہا ہے جو کہ آپ شاید اس پر ریالائز نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ نے نیوزلینڈ کی ٹیموں کو بھی دیکھا ہے اور سٹیلی کی ٹیموں کو بھی دیکھا ہے روٹیشن کسی وجہ سے رکھتے ہیں وہ تو سکو بھائی کونسے پیسرز کھلا رہے ہیں آپ پہلے نسیم شاہ بہت اچھی بال کر رہے تھے بلکل کر رہے تھے اور میں ہر ایک کو بول رہا تھا اس زمانے میں جس زمانے میں پیسرز ہو رہا تھا کہ ان کا گین پڑھ کے باہر نکل رہا تھا بہت اچھا نکل رہا تھا بہت اچھا پیس کے ساتھ بہت اچھی دیکھیں آپ دوستوں کی سپیڈ سے گین کر لیں اگر آپ کو سوئنگ نہیں ہوگا آپ کو کٹ لگ جائے گی سوئنگ ہونا بہت ضرور ہے تو وہ بہت اچھا گین نیا گین کر رہا تھا وہ بہت اچھا ہے زمان بہت اچھا ہے اس کو بھی ہونا چاہیے شاہین تو ہائیں ہیں پھر رہ گیا ابباس کا میں حیران ہوں کہ پہلے تو اس کو بچارے کو پچھلے پیسل کے بعد جو اے ٹیم تھی اس میں بھی نہیں لیا سیلیکٹر میں تو حیران تھا میں تو شور مچا رہا تھا اب وہ ٹیم میں آگئے ہیں ابباس آپ کی کیا فرسٹ چوئیس ہوں گے کیا ہو سکتے ہیں بکر فارم تو کیا انہوں نے ٹیلنٹ ہے یہ ہے کہ وہ ہی روٹیشن کے بیس میں اب ابباس کو ضرور کھلائیں دیکھیں وہ انٹرنیشنل اس نے وہاں پہ اچھی گین کی میں نے کہیں لکھ کر لائے میں بس کتاب میں لکھا وہاں ہے جو نیوزیلنڈ کے میچز ہوئے تھے اس نے اچھی گینے کیے ٹھیک ہے بہتر گینے کیے مطلب ہے کہ بہتر گینے یہ نہیں کہ اوٹسٹیننگ میں نہیں کہہ سکتا اس نے بہتر گینے کیے تو اس کو بھی چانس ملنا چاہیے ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے رنس کنسیڈ کرنے کے معاملے میں کافی بہتر ہیں بٹی صاحب عباس آفریدی کے اگر ہم بات کریں تو اتنی آسانی سے رنس دیتے نہیں ہیں دانشو اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس آفریدی ویرییشن کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں اور ایسے بالنگ کو ٹھیک ٹوینٹی کے لیے بہت اچھے آپشن ہیں بہت اچھے آپشن ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عرفان خان نیازی کو کہتے ہیں کہ جی اس پی ایس ایل کی فائنڈ ہے تو الیون میں مجھے تو پہلے میچ میں عرفان نیازی بھی نظر نہیں آ رہے آزم خان بھی تھوڑے مشکل میں ہیں کہ آزم خان کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے کیونکہ ایک سلوٹ جو تھی وہ تو اب عثمان خان کے پاس چلے گی زمان خان بھی مجھے مشکل نظر آ رہے ہیں عباس آفریدی کا ابھی ہم نے ذکر کیا پھر اسامہ میر وہ بھی مشکل ہے عبرار تو میرے خیال میں پہلے میچ ساوی مشکل ہو گئے میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں بھٹی صاحب نے کہا کہ عظر محمود نے کہا کہ چار تو فکس ہیں باقی سیچویشن کے ساتھ سے اچھے ذرا بتاتے نا وہ چار کون ہیں جو فکس ہیں بھٹی صاحب دیکھیں یہ بھی میری ازمشن ہے عظر محمود نے نہیں بتایا کہ بابا رازم اور سائم ایوب ایننگز اوپن کریں گے عثمان خان نمبر تھوڑے ایفی تھے اس بات پر وہ شور شورٹ انہوں نے تصدیق نہیں کیا انہوں نے کہا ہم نے ابھی تو خود پیسلہ نہیں کیا ہے عثمان خان نمبر تین پر اور محمد رزوان اب محمد رزوان وکیٹ کی پر کریں گے فخر زمان دیکھیں فخر تو پھر پانچویں پر آتے ہیں اگر فخر چوتھے پر آ جاتے ہیں تو پھر رزوان کو اور نیچے آنا پڑے گا تو یہ بڑی ٹرکی سی ہے گئی ٹرکی سیچویشن ہے پھر سکو بھائی کا جو اصل سوال تھا جو آج صبح پہ انہوں نے کہا ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ افتخار کہاں کھیلیں گے افتخار تو پھر چھٹے نمبر پر نظر آتے ہیں جو مجھے اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ افتخار سے اوپر آپ جو ہے آل راؤنڈرز کو بھیج دیتے ہیں شاداپ کو بھیج دیا نواز کو بھیج دیا یعنی کہ حد ہی کر دیتی سکو بھائی پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے بلکل میں پی ایس ایل میں بھی حیران ہوتا ہوں پاکستان ٹیم میں پری ویسلی میں نے دیکھا جیسے میں نے کہا کہ اوپر نواز کو بھیجا گیا اس کے اوپر شہداب کو بھیجا گیا اس کے اوپر شاہین کو بھیجا گیا میں تو حیران ہوں آٹھوے نمبر پر آئیتے ہو یعنی کہ ایک پراپر بیٹسمن یہ سچویشن ہوتی ہے اگر عظر محمود خیر مجھے تو ان کے خیر میں کیا بولوں ان کو عظر محمود صاحب کہنا ہے کہ سچویشن نہیں آپ اس کو پلیئر بنائیں افتخار is a very good player آپ اس کو بنائیں یہ میں پاکستان کے لئے کہہ رہا ہوں میرا رشتہ دار نہیں میں یہی اسی سوال کی طرح آنا چاہ رہا تھا بھٹی صاحب کہ اسامہ امیر ہمیں پتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے لیکن کانفیڈنس کی کمی نظر آتی ہے ناشنل ٹیم میں جب کھیلتے ہیں تو اس کانفیڈنس کے ساتھ بولنگ کرتے نہیں ہیں دیکھیں دانش آپ شاید بریک میں پوچھ رہے تھے کہ وائس کیپٹن وائس کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا ہوا جو مجھے پتا چل رہا ہے جو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ جس میچ میں بابا رازم کو ریسٹ دیا جائے گا اس میں شاداب خان کپتانی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شاداب خان فرسٹ چوائس دانش ایک سوال میرا کیا رزوان کو اوپن نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا کھیلتا ہے یہ وہ ایشوز ہیں جن پر ہم آ کے چل کے بات کرتے رہیں گے ایک سٹیبلٹ جوڑی ہے پاکستان کی اس کو کیا توڑنا ٹھیک ہوگا ایون دو سائم ایوب نبابا رازم فیم لائک دو پوفیٹ اوپنر اس پر پاکستان کیونکہ ٹیم لیکن کل سے بڑی صاحب پاکستان اور ویسٹنیز کی ویمنز ٹیم کی بھی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے مینز ٹیم کی طرح ویمنز ٹیم میں بھی کچھ پرانے چہرے واپس آئیں نئے چہرے بن کے دیکھیں دانش یہ جو سیریز ہے نا یہ آئی سی سی جو ونڈے چیمپینشپ ہے اس کی سیریز ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک آسٹریلین امپائر خاتون امپائر پاکستان آئی ہیں وہ میچ سپروائز کریں گی اب مجھے نہیں بتا کہ کراؤڈ کے لیے کیا پی سی بی کی پولیسی ہے کہ کراؤڈ اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں لیکن میرا خیال میں ایک اچھی سیریز ہے لوگوں کو جانا چاہیے نیشنل سٹیڈیم میں کل ساڑھے نو بجے اگر آپ نیشنل سٹیڈیم جا سکتے ہیں تو انجوائے کریں ادھر وائز پاکستان کو جو پہلا سپورٹس چینل ہے جیو سپور وہ لائف دکھائے گا میچ کل ونڈے میچ ہے جی کل ونڈے میچ بلکل پہلے ونڈے سیریز ہے اس کے بعد پھر پانچ تی ٹوینٹی میچز کی سیریز بھی ہے یاد رہیں جیو سپورٹس got you covered صبح آپ ونڈے سیریز انجوائے کر سکتے ہیں کراچی کے نیشنل بینکہ رینہ سے یہ ماچز لائف نشر کی جائیں گے جیو سپور آپ کو دکھائے گا اور اس کے بعد پھر ایوننگ میں پاکستان اور ویس انڈیا نیز لینڈ کی منز ٹیم آمنے سامنے ہوں گی so it's going to be real fun بہت انجوائی کر سکتے ہیں خاص طرح پر کرکٹ فان کل صبح سے ہی آپ نے جیو سپور لگا لینا ہے اور رات تک پھر آپ نے انجوائی کرنا ہے بڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا سکندر بکت آپ کا بھی شکریہ آپ سب کا شکریہ دیکھنے کے لیے ابھی تو آغاز ہے سیزن کا اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جیو نیوز دیکھتے رہی ہے اللہ حافظ